تو مارکہ میں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے درمیان میں دعا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داری و بارک رہی اور وضو کے شروع میں بھی دعا ہے حدیث مارکہ میں لابتو علی مجھے پر سبت جو باتا وضو شد کے شروع میں بے سلا نہیں باتا اس کا وضو بھی کامل نہیں ہوتا یعنی وضو میں مکمل دواب حاصل کرنا ہے تو جب وضو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ کا نام لے کر شروع کریں کیونکہ ہم ایک عبادت کر رہے ہیں وضو بھی ایک عبادت کا حصہ ہے اور وضو ہمارا ٹھیک ہوگا تو عبادت میں لطف آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو حدیث مارکہ کا مطلب یہ لا وضو علی مجھے پر سمجھ اس کا وضو صحیح مانے کے کامل نہیں ہوتا وضو کے درمیان کی بھی دعا اللہ مغفر لی زبی وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اور وضو کے آخر کی بھی دعا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ شہادت اشہدو اللہ علاقہ اللہ وحدہو لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے جنت کے اس درواز سے اس کے لئے کھلیا تو وضو کوئی عام چیز نہیں وضو کے اندر بھی دین کا ایک ایک کام ایسا ہے کہ انسان اس کو صحیح مانے کے ادا کر لے اللہ کو راضی کرنے کے ادا کر لے تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے یہ دعایں تو حضرت و بارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ وضو نے ان کا طریقہ ساتھ کہ ہر کام کے شروع میں جوا ہوئی جس کے اللہ سے مانتے ہیں اگر وضو کر رہے ہیں اور وضو کے در صلی کی تو دعا کیا اللہ مطلعی اللہ مجھے قرآن کی تلاغت کی توفیق اقصار اللہ بلکہ قلی کر رہے ہیں تو مو کو سافر کر رہے ہیں تو مو کو جب سافر کر رہے ہیں تو دعا یہ مبین بلکہ حزید و مارکہ میں یہ قرآن یہ مو جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا ذریعہ ہے یہ مو کو سافر کرو تو مو کو کسنا سافر کرنا ہے مجماع کرنا ہے تاں کہ مو سے برگون آئے تو اس لیے قرآن پڑھنے کا اللہ کی کلاب پڑھنے کا یا مو ذریعہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مو کو ساف کریں ساف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کرنا ہے تاکہ مو ساف رہے مو سے بلگون آئے جب انسان خلافت کرے تو اللہ کے فرشتے بھی چبرن کو بجبون سے بہت نفرت ہوتی ہے وہ دور بھاگ جائے اور جب انسان خلافت کر لے جائے تو وہ ہمارے قرآن کی خلافت بھی سنیں گے لیکن ابھی انہوں لکھنی ہیں اس لئے مو کو ساف کرنا یہ بہت ضروری ہے تو اللہ کے لئے اس بندرے بذور کرتے سب بھی دعا ماتے اللہ ہم آئیں اللہ ہمیں اس قرآن کی قلافت پر ہماری مدد فرما ہر ارکام میں مطلب یہ کہ قرآن سے بہت محبت ہو آج ہمیں قرآن سے محبت تو آئے پر اتنی محبت نہیں کس نے محبت ہونی چاہیے کہ جو بذور کر رہا ہے بندہ کوئی دعا یہ مات رہا ہے اللہ میری مدد فرما کہ میں قرآن کے چلافت کر تو کہہ اللہم لا تحریف بھی راہیتا جنہ اللہ مجھ جنت کی خوشبو سے محروم نہ کرتا مجھ جنت کی خوشبو نصیب فرما اور جب چہرہ دوتے اللہ اسما بجید وجید یوم تبید وجوہ اے اللہ قیامت کے دن میں چہرہ سفید رکھنا جسے بہت سے لوگوں کے چہرہ سفید ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور جب اپنا دعا حد ہوتے کہ اللہ اسما آجلی کتابی بھی امینی اے اللہ مجھے میرا نام آمال قیامت میں دیں ہاتھ میں ملتے ہیں قیامت میں جس کو نام آمال دیں ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہو گیا تو اللہ کے نیک بندے ہر بند دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نام آمال دیں ہاتھ میں دے اور جب بیں ہاتھ دے کہتے ہیں اللہ خمالاتوں دنی کتابی بھی شیمالی اے اللہ مجھے نام آمال دیں ہاتھ میں نہ دینا اور باز مو گئتے ہوں گے جن کو کشت کے پیچے سے ملے گا اور کہتے ہیں اللہ ہمیں ایسا لوگوں میں سے نہ پڑھیں جب سر کا مسا کرتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ اللہم اذللی سہتا ذل عرشی کا یوم لا ذلہ الا ذل عرشی کا ہمیں اپنے ارش کا سایہ رسیب فرما اس دن جس دن آپ کی ارش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا قیامت کا مجدہ اللہ کے ارش کا سایہ ہوگا اللہ ہمیں وہ سایہ رسیب فرما سر میں مسا کرتے ہیں دعا ماں کرتے ہیں اور کانو میں مسا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ اللہ مجھل من الذین يستمعون القول فیستمعون آسنا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا جو آپ کی باتوں سے سنتے ہیں کہنا ملکہ یعنی ہر ہر بات میں دعا اور گردل کا مسا دیا اللہم غشی لی بی رحمت کا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دعا پونگذ ہویا بے پونگذ ہویا تو دعا مجھے اللہ کہ اللہ مصبت قدمی عنہ سرات اللہ میرے قدم کو کل سرات پر مضبوط رکھنا جو بال سے بری اور کلوار سے تیز ہوگی اور جو عادلی نا فرمان ہوگا قابر ہوگے وہوں رکھیں گے اس کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے تو اللہ کے نیز بندے دعا کرتے ہیں اللہ ہم یہ پونٹ ہو رہے ہیں تو قیامت کے دن اس وضو کی برکت سے ہمارا پونٹ کل سرات پر مضبوط رہے یوم تفل الابدا اس سے بہت سے قدم ڈگ مگا جائیں گے گر جائیں گے کٹ کٹ کے جانم میں گر جائیں گے اور جب بیٹوں دو دے کہ اللہ خجالی سائل بشکورہ زمبہ بغفورہ تجاوہ تلویم سرور اللہ ہماری کوشش قبول فواق ہمارے گروں کو باگ فرواق ہم جو محنت کر رہے ہیں دین کے لئے یہ محنت اپنی بارگاہ نے قبول فواق تو اللہ کے نیک بندے ہر کام میں اللہ سے محنت ایک ایک قدم تو خوضوش اندر کتنے ناک میں موں میں پانی دارہ دعا کی ناک میں پانی دارہ دعا کی شہرہ دویا دعا کی بائیں ہاتھ دویا پھر دعا بائیں ہاتھ دویا پھر دعا سر کے محنت دویا پھر دعا کانوں کا محنت دویا پھر دعا گرزن کا محنت دویا پھر دعا بائیں ہاتھ دویا پھر دعا بائیں پانی دویا پھر دعا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات ہر وقت اللہ کے دب متوجہ ہی رہے اور کچھ دعائیں حدیث ہمارکہ میں ہیں ایک بات جو دعائیں حدیث ہمارکہ میں ہیں ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے جو وضووں کے تجربات ہوتے ہیں ان کا درجہ دوسر نمبر کا ہوتا ہے سب سے پہلے جو دعائیں وضو میں پڑھنے کی آئیں وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو حدیث ہمارکہ دکھا بات ہیں یہ پڑھنے کے بعد پھر ان لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں بھی بابرکت ہیں لیکن سب سے پہلے زیادہ بابرکت دعائیں جو اللہ کے دارے سے ہم پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ میں سمجھ گئی وہ دعائیں ہیں بعد میں وضووں کے باتیں کرتے رہے تھے ہم باتیں کرنا مگروہ ہے کیوں مگروہ ہے کیونکہ وضووں میں عبادت کرتے ہیں عبادت میں شروع میں دعا پڑھو برمیان میں دعا پڑھو اور دعائیں کسی ایسی ایسی دعائیں اللہ کے محبوب نے بتایا اگر ہم اپنی کوشش سے ان دعوں کو مانگتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے کون سے چیز مانگنے کیا ہے ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا اللہ کے تیارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ تم نے اللہ سے مانگنا تو مانگنا کیا ہے شروع میں وضو کرنے کی شروع سے پہلے شروع کرنے سے پہلے جو دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وضو کے دلیمان کی دعا اللہ محفر لی زمدی وضع لی داری اور بارک لی اللہ سب سے پہل دعا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اگر اللہ گناہوں کو معاف کر دے تو انسان یوں سمجھوں کامیاب ہوگی گناہ معاف ہوگے تو قیامت میں سب سے بڑا خطرہ ہمارے گناہوں کا ہے گناہ معاف ہوگے تو وضو کے دلیمان کی دکتہ ہی دعا اللہ محفر لی زمدی اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور دوسری دعا وضع لی بھی داری دوسری دو دعائیں یہاں کے بارے میں ہے اللہ مجھے گھر پششادہ عطا فرما اور بارکلی بھی رسکتی اور میرے حسن میں برکت اثر تو گھر کی پششادگی یہ بھی اللہ سے مانگا ہے لیکن ہمیں آج تو نماز کی ترجمہ کا نماز کا مطلب کو پتہ نہیں اور جوں کے مطلب کو پتہ نہیں تو ہماری ان کی جب پہلوں پڑھتے ہی نہیں اور پڑھتے ہیں تو دسوچھو نہیں جاتی کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے کتنی بڑی چیز مانگی ہے اللہ مجھے غاف کرتے اللہ مانگ کرتے تو بس بندہ کامیاب ہو گیا اور دوسری دو دعائیں اللہ کے محبوب میں دنیا کے مطلق بزئی تو اسنی علی سیداری کہ بارکلی بھی رسکتے ہیں اللہ مجھے گھر پششادہ عطا فرما کھلا گھر عطا فرما کھلا گھر مطلب انسان کی ضروریات بھی پھول ہو جائے بارکلی بھی رسکتے ہیں تیسی دعا اللہ میرے حسن میں برکت عطا فرما آج دنیا کسرت مانگتی ہے برکت نہیں مانگتی حالانکہ کسرت اور چیز ہے برکت اور چیز ہے مثال کے طور پر ایک مزدور ہے وہ سعادت مہت مزدوری کرنے کے بعد شام تک وہ ایک ہزار کھلا ہے اور ایک مالدار ہے وہ شام تک لاکھ دو لاکھ مالے تھے اب دونوں نے کمایا لیکن اب وہ مالدار گھر جائے گھر میں کوئی بیماری آجائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے عدالتی وہ سارے پیسے وہاں لگے اب اس نے کمایا تو بہت ہے لیکن یہ سارے پیسے ضائع ہو گئے اور ایک غریب میں تھوڑے پیسے کمائے اور اس کو اب جان پہ لگا لیا اس کا مطلب یہ برکت ہے اصل چیز برکت ہے کہ وہ تھوڑے پیسے کما کر وہ اپنی جان پہ لگا رہا ہے اور اتنا پیسہ کما کر وہ ایسے ضائع ہو رہا ہے تو آج ہم جو بار بار دنیا مانگتی ہے وہ کسرت مانگتی حالانکہ اللہ کے ہاں اللہ کے محبوب میں جو ہمیں سکھایا اللہ سے برکت مانگتی ہے اور برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی چیزوں اس میں بہت سا کام لکھ کام ہو جائے اور یہ اللہ قادر ہے کہ تھوڑے پیسے کے اندر اتنا زیادہ کام ہو جائے یہ انسان یہ سمجھ سے بھی بہر ہوتا ہے کہ اتنا کام کرتا ہے اس کے بیٹے نے پوچھا کہ برکت کیا ہے پر میں آگے برکت دیا ہے کہ گیزر لگا ہے پیٹی سال ہو گئے کبھی خرابی نہیں ہوئی یہ برکت ہے بے برکتی یہ ہے کہ آج ان خراب آج ان اٹھا کے پیتے رہے یہ بے برکتی ہے اصل چیز جو اللہ سے مانگنے کیا ہے وہ برکت ہے کسرت کے اندر سکون نہیں برکت کے اندر سکون دنیا کا سکون ایک آدمی کے پاس سوٹ سپیسہ ہوتا ہے اور دنیا اس پر رشت کرتی ہے لیکن اندر میں جب ان کی حالات کو دیکھا جائے اتنے پریشان ہوتی ہیں جس کا اندازہ نہیں اور ایک آدمی برہ نام پیسہ وہ اپنی مجلوری کر کے وہ شام کو کھانا کا آگا سو گیا لیکن اس کو اللہ آیتا ساری راج سکون کیلئے سوئے ہوا ہے اور وہ ساری راج اتنا پیسہ گھماگت ترلک پر پر آیا ہے کہ اس کو سکون نہیں تو دونوں کے اندر کتنا فرقے